کمپلیٹ جو ہے نا کچھ آپ کو اس طرح سے یہ نظر آئے گا آپ یہ زبردست بنا ہوا ہے چاپنگ کیونکہ ہم نے کٹھے کی ہے اور ہم نے نا ایک جیسے ہی لئے ہیں سٹف جو ہے نا وہ سیم ہی ہے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں چیمیت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں تو جی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں شاپنگ شاپنگ ہماری کافی دن سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہم نے کٹھے کی شاپنگ کی کیونکہ شادی جو ہے نا وہ بھی لیٹ تھی اور ہماری شاپنگ جو ہے نا پھر وہ بھی کچھ پیسو کے حساب سے ہی ہم کر رہے تھے جیسے مطلب ایک پیمٹ آتی تھی ہم کوئی نہ کوئی چیز فید لیتے تھے تو ابھی ماشاءاللہ سے جی الحمدلیلہ ہماری شاپنگ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اور صبح ہے جی مہندی صبح ہم نے مہندی کی ساتھ جانا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو شاپنگ دکھا دوں ایسا ناکہ ہماری شاپنگ رہ جائے اور ہم شادی پہ بھی چلے جائیں کافی ماری بینیں کہا رہی تھے کہ آپ کو اتنی بھی شاپنگ ہوگی نا آپ ہمیں دکھا دیں تو میں نے کہا ایسے پھر آدھی دھوری جو ہے نا اچھی بھی نہیں لگتا جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھا دیں گے تو ابھی جی شاپنگ جو ہے نا وہ باہر لے کے آتے ہیں کیونکہ سار چیزیں بلا گا لگا پڑی ہمیں کٹھی کرتے ہیں جی چار پائے کے اوپر ہمیں کٹھا دیں گو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے جو ہنا ہم بیک سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری شاپنگ یہ سمجھ لے کہ پڑھانی بھی ہوئی پھڑی ہے یہ ہے جی میکسی اور نیچے کپڑا ماشاءاللہ کافی زیادہ گھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا نیچے والا لگا کافی کپڑا لگایا ہوا ہے اور یہ ہے جی میری اس دفعہ میں نے کلر جو ہنا یہ برا کروز کیا بیلو کلر کیونکہ پہلے جو ہنا رتے کھٹے یہ کافی تھے تو اس دفعہ میں نے کھا جو ہنا بیلو کلر میں لیتی ہوں اور ماشاءاللہ اس کے بازو جو ہنا اس پہ کام بہت پیارا کیا ہوا ہے اور گلا بھی زبردست بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ ہے جی کیپریٹ میں یہ دروزر بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں جی سٹف کو کیا کہتے ہیں مجھے تو اتنا نہیں ملائی یا پھر اس طرح کا جو ہے نا وہ کچھ اس کو کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ہے جی دبٹا یہ والا دبٹا جو ہے نا یہ مجھے کافی فضول سا لگتا ہے ایک تو یہ سرکل پر ٹکتا نہیں ہے صحیح طرح اور دوسرا یہ جب کرتے ہیں نا تو پھر اندر سے بار بغیرہ سارے نظر آتے ہیں اس لیے اس کے اوپر تو یہ ہے لیکن میں نے جو ہنا بیلو کلر میں پیور کریب کا لوں گی وہ یہ ہے نا کہ وہ تھوڑا موٹا بھی ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹک بھی جاتا سارے کے اوپر تو ویسے انہوں نے جو ہنا یہ والا اوپر بٹا دیا اور اس کے بعد جی سیم وہی چیز ہے صرف کلر آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور یہ والی میکسی ہے جی میری سسٹر مافیا کے لیے چاپنگ کیونکہ ہم نے کٹھے کی ہے اور ہم نے نا ایک جیسے ہی لیے سٹف جو ہنا وہ سیم ہی ہے باقی صرف کلر کا جو ہنا یہ فرق ہے یہ کلر ویسے بہت پیارا مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ میں نے اپنی سسٹر کے لیے لیا ہے کیونکہ اس طرح کے پہلے بھی میرا کلر تھا اس طرح کا سوٹ کا جو میں نے پہنے ہوا تھا اس لیے یہ میں نے اپنی سسٹر کے لیے چیز کیا ہے اور ماشاءاللہ شادی بیعہ پہ نا کافی اس طرح پیارے لگتے ہیں سیم وہی چیز ہے جو مطلب اس میکسی کل پر دبٹا دیا ہوا ہے بلکل وہی ہے یہ دیکھیں اس کا بھی قریب قد بٹا لیں گے اور اس کے نیچے جو کیاپٹی ٹراؤزر بنا ہوئے نا وہ بھی وہی ہے جس طرح کے پہلے میکسی کے نیچے دیا ہوا ہے اس کے بعد جی اپنی جیولی وغیرہ جو ہے اس کے اگر بات کریں تو میں نے اپنے لیے نہیں لی میرا کیونکہ پہلے بھی نیو سٹ پڑا ہوا ہے تو دیکھیں گے اگر ابھی تب کوئی مائنڈ نہیں بنایا ہو سکا تو لے لیں گے اپنی سسٹر کے لیے جہاں نا یہ جیولی میں لے کے آئی ہوں کیونکہ اپنی سسٹر کے لیے میں ہی شاپنگ کرتی ہوں وہ مجھ پہ چھوڑ دیتی ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دیتی ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا بس میلے شاپنگ کر کے لے کے آیا کریں تو یہ جو ہے نا بس ابھی ویسے شاپر میں ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ تھوڑے دن ہو گئے اس کو لائے وے کے اور یہ جو بنا ہوا نیکلس جو ہم اس طرح گلے میں پینتے ہیں اور اس طرح کے جو بنے وطنوں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں سمپل بھی ہے اور نفیس بہت بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ یہ ہے زی بندیا اور یہ ہے زی بندیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کے لگے گی تیارے جب کریں گے پھر بہت پیارے لگے گی اور یہ اس کے ساتھ اے رنگ بنے میں کافی ہلکیں ہیں اتنے وزنی نہیں ہے یہ دیکھیں مطلب جب کان میں پہنیں گے تو وزن نہیں ہوگا کمپلیٹ کچھ آپ کو اس طرح سے یہ نظر آئے گا باقی اس کے ساتھ رنگ بی بی تاکہ لینی ہے اور یہ صرف ایک جو ہے نا جیلری سیٹ بڑھنا ہے سسٹر کا اور باقی میں نے صبح مہیندی ہے جی صبح جاؤں گی اپنے لئے چوڑیاں لے کروں گے اور سسٹر کے لئے بھی اور باقی جو رنگ بغیرہ ہیں وہ بھی کر لے کر آ رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا کیونکہ میری گلو کلر کی میکسی ہے اور میں نے اس کے ساتھ جرسی لئے ہے یہ جی کچھ جو ہے نا وہ کوٹ کی طرح اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اور جرسیاں میری پہلے والی بھی تھی لیکن میں نے کہا اس دفعہ جو ہے نا میں پہلے میں نے پینک چیک کی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ کوٹ پینا ہوتا ہے بہت پیارا مانشہ اللہ یہ جو ہے نا بنا ہوا اس کے ڈزائن مجھے جو ہے نا سمپل سی جو ہے نا زیادہ پسند ہے اور یہ پین اس کو بن کرنے کی کچھ اس طرح سے جو ہے یہ ہے اور یہ میں نکن راس جو ہے نا اپنی فراغ کے ساتھ میکسی جو ہے نا اس کے ساتھ یہ میں نے میچنگ کی ہے اس کے بعد جو ایک سٹیچ میرا سوٹ کیا ہوا یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا یہ ہے تو میں نے کہیے یہ نیو میں نے سلائی کرویا صرف ایک دفعہ میں نے پہلے پہنا ہے جب بھائی لوگ آئے تھے انٹرویو کے لئے تب یہ میں نے بس اسی دن میں نے سلائی کروایا ہے اور یہ میں نے تب پہنا تھا میں نے کہا یہ بھی شاپنگ میں شامل ہے تو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دبٹا ہے اور یہ اس کی شرٹ جو ہے نا کچھ کیس طرح سے میں نے سلائی کروایا ہے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے یہ والی سمپل جو ہے نا یہ میں نے کیپنی رکھوائی ہے اور اس کے بعد ہی آ جاتا ہے عبدالحادی کا سوٹ یہ پہلے عبدالحادی جو ہے نا وہ دیکھ دیکھے سب نے ایک دفعہ دیکھئے نا سب نے تو یہ دیکھے کیا حال وہ پڑا ہے یہ اس دفعہ جو ہے نا عبدالحادی کا ہم نے تھوڑا چینج کر دیا ہے سٹف بھی اور ڈیزائن بھی کیونکہ اپر والے جو ہڈی ٹیپ بنے وہ پہلے بھی ان کے کافی تھے تو اس دفعہ جو ہے نا یہ اوپر اس کی واسکٹ بنی ہوئی یا ویس کوٹ یا اس طرح کا کچھ بنا ہوا یہ اس کے نیچے آئی نیک بنی ہوئی اور ماشاءاللہ یہ کلر جو ہے نا بہت پیارا ہمیں لگا یہ عبدالحادی کہتا ہے کہ مجھے بس جلدی جلدی پہنا دیں تو میں نے کہا ابھی آپ نے نہیں پہنا مامو کی شادی پہ پہنیں گے ہم اس طرح سے اور اس کے نیچے جو ہے نا یہ والی پینٹ ہے یہ دیکھیں اس میں بیرٹ وغیرہ بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ ہے جو عبدالحادی کا تھری پیس اور اس کے بعد یہ عبداللہ کا یہ دیکھیں عبداللہ کا ہم نے لیا جی ہڑی میں اور یہ والا جو پجامہ اس کے نیچے بنا ہوا ہے اور ایک یہ ہم نے لیا ہے جو عبدالحادی کا یہ نیچے والا سسٹم بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے پر شرٹ بنی ہوئی اور اب باریاں دیئے جی جوتوں کی یہ ہے جی حبداللہ کی شوز ابھی نیو ہیں اس لئے میں نے چار پھائی کے اوپر رکھے میں اور یہ ہے جی عبدالحادی کے عبدالحادی پہلے ٹرائی کرتا رہا ہے پہننے کے لئے پہننے کے پھر چک کیے اس نے کیونکہ سردی ہے اور سردی کے انتابق جو ہے نا پھر ہم نے شوپنگ بھی کیا ہے بچوں کے لئے جو ہے نا ہم نے دونوں کے لئے گرم سوٹ ہم نے چھوز کیا ہے اس کی بات جی یہ میں نے ایک دفعہ یوز کر چکی اس نے چار پھائی کے اوپر نہیں رکھے ایک ساری پھر رکھے میں میکسی کا رنگ بلو ہے اور یہ بھی میں نے میچنگ کی ہے میکسی ساتھ اس طرح کی میرے شوز ہیں اور یہ ہیں جی شزا صاحب کے شوز اور یہ ہیں جی ممتاز کے کیونکہ ہم دونوں فیملیوں نے اکٹے شاپنگ کی ہے اس لئے ہمارے چیزوں جو ہیں نا وہ پھر ملی جولی ہیں تو باقی رہی جی بات شزا صاحب کے کپڑوں کی شزا صاحب کے کپڑے جو ہیں نا وہ درزی کے پاس سٹیج کرنے کے لئے ہیں ممتاز کے بھی کپڑے ابو جانے کے بھی کپڑے ان تینوں کے سوٹ جو ہیں نا وہ درزی کے پاس سٹیج کرنے کے لئے دیئے میں اور امی جان کے جو جوتے اور سوٹ ہے نا وہ پھر اس گھر میں ہے امی جان کا سوٹ جو ہے نا وہ بھی سٹیجن کے لئے دیا ہوا ہے اور ان کے بند شوز لیا ہے وہ بھی اس پکے گھر میں پڑا ہوا ہے ایک دفعہ ہمی جان پہن کے گئی تھی پھر ادھرے بھی دکھا پڑا ہوا ہے اور لے کے نہیں آئے تو یہ شاپنگ جو ہے نا بس یہ ہمارے شاپنگ ہے لیکن اس کی پرائز اگر پوچھنے تو بہت زیادہ لگ تھوڑی سی رہی ہے لیکن جو ہے نا ہم نے شاپنگ کی ہے تو ہمیں لگا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی شاپنگ کر لی اتنے ہمارے پیسے لگے دیکھنے میں دیکھیں جی کتنی چھوٹی سی شاپنگ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے اور شاپنگ دکھانے کے وہ فیلنگ بھی نہیں آ رہی کیونکہ اگر شاپر میں اسے نکال کے نیو نیو چیز دکھائیں نا تو وہ اور بات ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو اچھی فیلنگ لیکن مجھے جو ہے نا جیسے مندہ کوئی یوزیبل چیز دکھا رہا کچھ اس طرح کلنگ آ رہی کیونکہ کیونکہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ سب نے فیملی کے میرے جیٹھانیاں آئی ہیں امی جاننے سب نے ایک دفعہ چک کی ہے ادھر آ کے آپ لوگوں نے کیسے کیسے شاپنگ کی ہے اس لیے جو ہے نا ساری یوزیبل چیزیں ایسے لگ رہی ہیں اور جیسے بھی میں نے ایک دفعہ میں پین چکی ہوں اور مجھے بہت زیادہ پسند آئی باقی جیسے بھی ساری چیزیں رکھتے ہیں اور کل مہندی ہے مہندی کے لئے بھی اتنی زیادہ بچوں کی پیکنگ مجھے تنی فکر لگی ہوئی کہ بچوں کیتنے سارے سوٹ لے کے جانے ہیں وہ بھی آج سے ہی میں سٹارٹ کروں گی بچوں کے کپڑے بغیرہ اس کے بیگ میں ڈالوں گی اور باقی انشاءاللہ جی سوہ دیکھیں گے جی مہندی کی تیاری کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ لوگ بھی شیئر کریں گے اور اگر میں پارلر پہ گئی تو پارلر پہ جو بھی سینک ہو گیا میں اندھے لگوانی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جیویریو گیا اس کے ساتھ میں نے کہا میچنگ لوں گی بیلو کلر میں جو ہے نا وہ مجھے مل گئی ٹھیک ہے نہیں پھر گولڈن مکلری جو ہوتا ہے وہ پھر سب کے ساتھ ہی نیچ ہو جاتی ابھی جو ہے نا شہدہ صاحب لے کے آئیں جی سبزی آلوم الراج ہمیں بنا رہے ہیں اور ماں جی جو ہے نا شاید میں نے کل نہیں بتایا کل سے ماں جی جو ہے نا وہ گئی نہیں ہے جس گھر میں شادی ہے تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے جب شادی آتی ہیں نزدیک تو پھر ہمارے جو ہے نا رسیدار کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا ہمارے ان کے ساتھ یہ رانجتہ یہ رانجتہ ہمیں سوچے سمی جائیں گے شاید آپ کی برادری میں بھی ایسا ہوتا ہو لیکن ہماری ایسا ہوتا ہی ہے جب بھی شادی ہونا تب سب اپنے اپنے رنج جو ہے نا رنج نکال کے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ اس معاملے میں امی جان جو ہے نا پھر ادھر گئی ہی ہے شادی والے گار جن جو مطلب روٹے میں ان کو منانے کے لئے کیونکہ امی جان جو ہے نا پھر وہ بڑی ہیں ہماری فیملی میں تو ادھر سے کال آئی تھی کہ آپ ایک دفعہ آئیں جو روٹے میں ان کو منانے لیں کوشش کریں گے وہ جو ہے نا ان کو منانے لیں واقعی پھر ان کی مرضی تو اس لئے جو ہے نا سبزی بھی تھوڑی ہے اور امی جان جو ہے نا آج دوسرا ویلوگ ہے جس میں شامل میں ساتھ ابو جان جو ہے نا ابو بھی گئے ہیں تو اس لئے بچے ہیں میں اور شزا صاحب آج دوسرا ویلوگ ہے آج دوسرا آج دوسرا آج دوسرا خلال آج دوسرا آج دوسرا آج دوسرا آج دوسرا آج دوسرا آپ کو کیا لگا کھنا آپ کو کیا لگا بھوک لگی ہے کیا لینے کیا آپ نے کیا لینے آپ نے کیا لینے یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ ہان جی آپ کو اپنے دکھو لگی دکھو ہاں جی ہمارے بیسکٹ ہاں جی ہمارے بیسکٹ چہتے ہیں ہاں جی کھول دوں ہاں جی ہمارے بیسکٹ چکوٹ پلیورا ہے موسیقی 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 تو ہوسکتا ہے کل امی جان کل نہیں آئیں گے ہیں میرے کھانی جو اب شادی کھا کے آئیں گے مجھے لگتا ہے امی شادی کھا کے آئیں گے کیونکہ کل تو ایسا بھی مہندی ہے اور شادی کل جہاں اب وہ نہ آنے دے سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور سالن مرانے کے بعد میں نے آٹا گوند لیا ہے اور اب میں آ رہی ہیں جی روٹیاں آٹا جو ہے نا تازہ تھا کیونکہ جیسے میں نے آٹا گوند ہے نا ویسے ساتھ ہی میں روٹیاں بنانا سٹارٹ کر دی تھی تو اس لئے روٹی جو ہے نا وہ تھوڑی ٹوٹ رہی ہے صحیح طرح نہیں بن رہی تازہ آٹا ہونا تو پھر تھوڑی دے رکھنا ہے چاہیے تاکہ وہ اس کے جو بٹ وغیرہ ہوتے وہ نکل جائیں آٹا جو چک reaching到 اسے? اکرتا ہائی تاریاں مطاف Doncs کک dette نما سب تیار ہاں جید ... گوز گوز